کیا سچ میں اللو کی 21st مووی ہے اے اے ٹو ون؟ کیا اللو کی پہلی فلم ہی ہو گئی تھی فلوک؟ کونسی مووی ہے پشپا سے بھی اوپر؟ تو دوستو اگر آپ حال ہی میں ریلیز ہوئی انڈین زینیما کی موویز کی اور گور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فلحال موویز کے ماملے میں ساؤتھ انڈسٹری بولی وڈ سے آگے نکلتی نظر آ رہی ہے ہر طرف بولی وڈ سے زیادہ تیلگو موویز کا شور ہے اور دوستو ابھی تو پشپا کا خمار اتھ برا بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد آر آر جیسی ماسٹ پیس آ گئی اور ہم اس کی تاریف ختم ہی کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ہو گیا تولی وڈ کے مووسٹر یعنی کی کی جی ایف کے چاپٹر ٹو سے اور یہاں ہم سانس لے ہی رہے تھے کہ ٹویٹر پہ پھر ایک اناؤنسمنٹ نے ہم نے ایکسائٹمنٹ کی نیو میں سوار کر دیا اے ٹو ون اللو ارجن کی اپکمنگ ایکشن تھرلر موویز جسے ڈریکٹر کرنے والے ہیں ساؤت کے فیمس ایکٹر ڈریکٹر سیوہ کوٹالا یہ موویی اللو کی ابھی تک کی ون آف دہ موسٹ ہیڈن پروڈیکٹ میں سے ایک ہے فلم کی سٹار کاسٹ سٹوری تھیم یہاں تک کی ایکچول نام بھی ابھی فان سے چھپ کر رہا ہے لیکن فلم کی ٹیمپلری ٹائیڈل سے جتنا کی صاف ہی ہو رہا ہے کہ مووی اللو کی 21st مووی ہونے جا رہی ہے تو پھر آج ہماری اس ویڈیو میں ہم پتہ لگائیں گے اللو ارجن کی 4 ٹوپ موسٹ موویز کے بارے میں تو نمبر 4 پہ ہے اللو کی 22 میں آئی فلم آلہ وی کن تھپ پورا ملو یہ ایک ایچن کومیڈی ڈراما فلم تھی جس میں اللو ایک کومن مین کا رول پلے کرتے نظر آئے تھے اور آئی ایم دی بی پر اس فلم کو 7.3 ریٹنگ ملی ہے اور فانس نے بھی اسے کافی پسند کیا تھا نمبر 3 پہ آتی ہے 2014 میں ریلیز ہوئے اللو کی ریس گورم یہ مووی تیلگو کے ساتھ ہندی لینگوز میں بھی ریلیز کی گئی تھی اور ہندی لسنر آڈینس کے لیے اس کے نام لکھ درے سر رکھا گیا آئی ایم دی بی پر مووی کو 7.3 ریٹنگ ملی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم بھی رہی تھی نمبر 2 پر جگہ بنا رکھی ہے اللو کی ریسنٹ مووی پش بار در آئیس نے جو کی پچھلے سال دیسیمبر میں ہی ریلیز کی گئی تھی اور یہ اللو کی کریئر کی اب تک یہ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی مووی بنی اور آئی ایم دی بی پر ہی اس کو 7.6 ریٹنگ ملی اور ساتھ ہی یہ پان انڈیا کے بھی حصہ بن گئی اور فانلی نمبر 1 پر آتی ہے اللو ارشن کے کریئر کی سیکنڈ مووی آریا 2004 میں ریلیز ہوئی ان کی اس فلم نے اللو کو ان کا پہلا بیسٹ اللو ایکٹر فلم فیر اوارڈ بھی دلائیا اور آریا نے ایک ایک ایکشن ڈراما ریمانز مووی تھی اور فلم نے اس سمیں اپنے بجٹ سے فور گناہ ریلیزنس بزنس کیا اور کافی بڑی ہٹس آبی تھی آئی ایم دی بی پر اس فلم کے 7.8 ریٹنگ ملے اور اللو کی جولی میں اس وقت کئی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن میں سے پشبہ در رول A21 اور آئیکن موویز کے سب کو انتظار ہے اب آپ ہمیں کومنٹ میں بطا دیجئے کہ آپ کو اللو اڈجن کے سب سے منپسند مووی کون سے لگی اور ہاں دوستوں جاتے جاتے اس ویڈے کو لائک اور ہمارے چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب کیجئے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور نئے کنٹینڈ کے ساتھ تک تک خوش رہیں سیف رہیں بنے رہیے میرے ساتھ